سبسکرائب اور یوٹیوب چینل اور ویڈیوز اور اپنے خامن کی اطاعت کرے تو یہ عورت کا یا بور ہے اور یا گر ہے اس سے آگے جب عورت قدم رکھتی ہے تو پھر وہ عورت نہیں رکھ رہتی ہے پھر خنسہ مشکل بن جاتی ہے عجب سا زمانہ ہے اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے کشکول میں رونا رویا ہے اور چمکی نہ تھی حمیدہ جب انگلیش سے تھی بیگانہ اب شمان جمن ہے وہ کبھی تھی چراغ کھانا اور یہ سب جو حوارہ پن پیدا ہوا اور یہ لوگوں کے آزادی غلط طریقے سے بڑھ گئی آزادی اس کو نہیں کہتے کہ آپ ماں باپ سے پوچھے کہ تم نے شادی سے پہلے کیا کیا ہے یہ آزادی تھوڑی ہے تو بے حیائی ماں بیٹی ماں سے کہے کہ میری شادی کر لو اور نہ میں باپ جاؤں گی تو یہ آزادی رہا ہے تو حوار کیے اور لڑکا باپ کو کہا ہے کہ جلدی مر جاؤ تاکہ میں وارث بنوں ورنہ میں چاکو مارتا ہوں تجھے تو تو مرتا ہی نہیں ہے تو یہ حکوم اختلب نہیں ہے یہ بے حیائی ہے سرچڑی ہے بدتمیزی ہے بدتہذیبی ہے حیاء غیرت انبیاء کے طور طریقوں سے دوری ہے اور سزا ہے پکڑے ملک کے بعض حصوں میں جب زمانہ تا صحت کا جانا ہوتا تھا تو بڑے اچھے مدرسے دیں اور بعد میں بیس پچیس سال بعد جانا پڑا تو پھر تمام جگہوں میں مدرسہ تل بنات کل گئے تھے چتنا آخر زمان میں سے ایک مدرسہ تل بنات بھی میں نے ان کو کہا کہ یہاں تو لڑکے ہوتے تھے کہاں بس وہ بڑے شہروں میں جاتے ہیں پڑتے ہیں اور ہم نے یہ لڑکیوں کے لیے کول آئے کیونکہ لڑکیوں سے فیس لیتے ہیں اور لڑکوں کو تو دینا پڑتا ہے میں نے بہت ناراض بھی ظاہر کی ہے بہت خفہ ہو گیا اور میں نے کہا یہ عجیب بات لڑکی کس طرح نماز پڑھائی گی ازان دے گی جنادہ کس طرح پڑھائے جائے گا عید کون پڑھائے گا تو ایسے لوگوں پر پھر کلام اثر نہیں کرتا ان پر لالچ سوار ہو چکی ہوگی مدرسہ تل بنات ہو لیکن وہ بنون کا تابعہ ہو لڑکوں کا تابعہ ہو آسمان کے نیچے و زمین کے اوپر الحمدللہ واحد ادارہ ہے جامعہ عربی اقصر نلو کہ جہاں مدرسہ تل بنات مدرسہ تل بنون کا تابعہ ہر چیز میں تابعہ استاذوں کو جانے کی اجازت نہیں لڑکیوں کے استاذوں کو حاضری لینے کی اجازت نہیں وہاں لڑکی ہے مقرر ہے وہ لے استاذ کو رپورٹ بیش تاکہ تعلق پیدا نہیں اور جب افت اور تعلیم کا تعارض آ جائے تو افت کو ترجیح ہے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں اسی میں مغرب پرست لوگ پٹ گئے انہوں نے عزت اور افت کو خانک میں ملایا اور اپنے لڑکیوں کو سکول اور کالجوں میں باہر نکالا نام تو تھا کہ یہ تعلیم پائے گی لیکن تعلیم تو کہاں پائی سر ننگا بڑے بڑے بال شیر نی بیڑی رہ دیئے شیر ببری بڑے بڑے مولیوں کے ساتھ مقالمے کر دیئے حدیثیں بیان کر دیئے شرم تم کو مگر نہیں آئے اور قیامت کے نشانی آئے کہ علماء بھی کافی حد تک ہموار ہو گئے وہ بھی ماحول سے اور فضاء سے گبرا گئے اور انہوں نے سچے دین اور کامل دین کو خدامت پسند ہی سمجھ لیا اور ان کو اسی حساب سے پڑتی نے دیئے لیکن عقل نہیں آتی اور بہت زمانہ پہلے میں ایک نکاح میں چلا گیا تو ایک موٹی تازی عورت تھی اور ساڑی پینٹی ہوئی اور لوگ ہوا بٹا رہے ہوا بٹا رہے میں نے سمجھے دولے کی نانی دادیوں دولہ بہت ہی خوبصورت اور چاکو چوبن نوجوان تھا جب میں نے کہا کہ دولن کونسی ہے تو وہی موٹی وہ وہی وزیر آدم ہاؤس والی بینس جو ہے اس نے وہاں سے آواز دی کہ میں ہوں میں نے کہا تو کیسے دولن ہے کہہ رہے لگی آرام سے رہو تو قاضی ہے اور یہاں مناظرے کرنے آئے نکاح پڑھو اور جاؤ یہاں سے میں نے کہا یہ تو بہت مشکل نکاح ہے اس کو میں نے کہا تلے لے پاکستان میں کوئی لڑکی نہیں تھی یہ ہوا بی بھی کے زمانے کے یہ بھٹڑی کہا یہ ہمارے سکول میں میڈم ہے اور میں سکول میں ٹیچر اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ میرے ساتھ نکاح میں نے معاشرہ دیکھو کتنا گھر گیا ایک نوجوان لڑکے نے اپنی جوانی کو آگ لگا دی دلیل میں کہا کہ پاک پیغمبر نے بھی تو بی بی خدیجہ سے نکاح کیا تھا ان کی عمر زیادت کی و حضرت کی کم تھی میں نے کہا بی بی خدیجہ مکہ کی گلیوں میں ایسی پھرتی تھی جیسے بھینس پر رہی بی بی خدیجہ تو کانت فکانت پہ نمبر کہتے ایک عورت تھی ایسی دوسری نہیں ہوگی رضی اللہ تعالیٰ آنا چند دن جب گزر گئے تو وہ لڑکا آیا یا دفتر کے سامنے بیٹھ کے اور رونا لگا خادم نے مجھے کہا بھائی لڑکا جس نے وہ بڑی موٹی عورت سے نکاح کیا ہے وہ رو رہا ہے میں آیا میں نے کہا خیلیت نہیں کوئی جگڑا وگڑا پکڑ نہیں وہ کئی بھاگ گئی اور سب کچھ لے گئی میں نے کہا بہنس بھی بھاگ سکتی گلی میں کئی آگے رکی ہوئی کہا نہیں نہیں بہلکل کچھ پتہ ہی نہیں چاہتی اس لئے خواجہ عزیز الہسند نے کہا کہ جب سا زمانہ ہے وہ مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ بزرگان دین عمر رسیدہ یہ سب چیزوں کا لحاظ ضروری ہے بی بی فاطمہ جب بلوخ کو پہنچی فاطمہ جب زہرہ بطولی رسول تو بڑے بڑے صحابہ نے نکاح کا پیغام بیجا آپ نے خود علی کو کہا کہ تم بھی بیجو جب علی نے پیغام بیجا تو آپ نے ہاں کر دی پھر ایسی ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ تم سب بہترین لوگ ہو اور میرے محبوب اور متی ہو لیکن علی اور فاطمہ کی عمروں میں موافقت ہے علی کی عمر اور فاطمہ کی عمر قریب قریب ہیں اس لئے یہ نکاح بہت پناسب ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا پیسوں کے خاتل لڑکییں بیچ رہے ہیں اور بعض لڑکیں بیچ رہے ہیں یہ بھی سن لو یک طرف بات نہ سنو کہ کچھ قومیں ہیں جو لڑکیوں کے سر کے ہیں اور یہ جو قوم ہیں یہ لڑکیں مسٹنڈے پیچ رہے ہیں مقیدہ لسٹ دے رہے ہیں اتنے فریج ہونے چاہیے گاڑی ہونے چاہیے پلیٹ ہونے چاہیے کیا خرید رہے ہیں آپ کیا بیچ رہے ہیں وہ دین جو بڑی شان سے نکلاتا عرب سے پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغوربہ ہے پر شران جیسے بیٹے کا حق ہے بیٹی کا بھی حق ہے جب اچھے اور دینی اور اندہ گرانے میں شادی ہو رہی ہے تو بچی کے والدین بچی کو بہت اچھی تر جانتے ہیں اور خوب حقیقت یہ ہے کہ والدین کی توجہ بیٹی کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ پیغمبر کی تشریف آوری سے ہوا ہے آپ سے پہلے تو عورتیں زندہ درگور ہوتی تھی وہ جو شرعون نے ان کو زندہ چھوڑا تھا اس لیے کہ ان سے خطرہ نہیں تھا اور مشرقین میں جب غلط غیرت آگئی اور اس کے کوئی سر پیر نہیں تھے تو پھر وہ اس سے شرماتے تھے کہ بڑی ہو کر کوئی داماد بنے گا کوئی بہنوئی بنے گا مناسب نہیں ہے پہلے سے جان چھوڑا لے مکہ مکرمم ہے یہ سورتیہ کے راستے میں ایک جگہ ہے وہاں پر کبرستان ہے مستقل کہتے یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ کمبخت مکہ کے مشرق اپنی زندہ لڑکیوں کو درگور کرتے تھے گار دیتے تھے زمین میں قرآن کریم نے کہا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَ تُسُعِلَتْ بِهِيِّزْرَمْ بِنْ خُتِلَتْ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ اس قریب نے کیا جرم کیا تھا جو آپ نے اس کو زندہ قتل کر دی زمین میں گاڑ تو اولاد کی تعلیم بھی ہونا چاہیے تربیت بھی ہونا چاہیے تحزیم بھی سکانا چاہیے تعلیم تحزیم تمدن دونوں جیانوں کی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے قرآن بیجائے ہر تعلیم اور علم ختم ہو جائے گا قرآن کا علم کبھی ختم نہیں ہوگا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى موسیقی